بلانا ساتھ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے بارہ امام آئیں گے بارہ اماموں کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں یا نص میں ایسی بات ہے کہ ان کی تعداد اماموں کی بارہ ہی ہوگی نہیں بارہ ہی ہوگی غلط بات ہے حدیث پاک جانو اس میں یہ بات آئی ہے کہ اسلام بارہ اماموں تک یا بارہ عمرار یہ آپ کے بات سن رہے ہیں اب ہماری سن لیں اب آج سن لیں آج سنیں آپ سنی سے سنیں آپ نے جو کہی فرمایا تھا نا وہ غربہ اسلام کا زمانہ ہے کہ بارہ جو ہے نا خلیفے یا بارہ امیر یا بارہ امام سب لفظ آئے ان تک اسلام غالب رہے گا اب یہ جب لوگوں نے سنا تو میرے بچے لوگ رونے لگے یہ بات جو میرے شیعہ دوست کے بارہ اماموں کے خبر پھر تو خوش ہوتے کہ بارہ امام اللہ نے نہیں روئے جب کہا صرف بارہ حکمرانوں کا غالب رہے گا یہ بات کٹ رہی تھی بیچ میں سے نہیں آپ ٹیلی ویزن پر سن رہے ہیں یا ٹیلی فون پر ہی سن رہے ہیں آپ کے ہاں ٹیلی ویزن ہے جہاں پروگرام ہمارا چل رہا ہو تو پھر شاید آپ موبائل سے کال کر رہے ہیں نہیں ٹیلی فون سے یہ پیٹی سیل سے کال کر رہے ہیں تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے اچھا آپ توجہ سے ذرا سنیں نا جب آپ نے کہا کہ بارہ امیر کہیں امیر کا رفض آتا کہیں خلیفہ کا آتا ہے کہیں امام کا آتا یہ میرے بچے امیر کے معنوں میں یا حاکم کے معنوں میں آتا ہے بے اختیار امام بے شک وہ کتنے ولی ہوں اللہ کے مقرموں کو نہیں امیر کہا جاتا امیر المومن علی ہیں صرف کہ وہ خلیفہ بنے ہیں حکومت علی ہے حسن بنے ہیں تھوڑے دیر باقی دو ہیں نا ان کو امام آپ دینی مانا ہم جتنا مردی اونچا لے جائیں وہ امیر نہیں ہیں ان کے پاس وقت کی حکومت نہیں ہاتھ میں آئی ظلم سمجھیں یہ جو نہیں ملا ان کو اختلاع اور آخر میال امام المہدی ٹھیک ہے وہ ہوں گے امیر جب آپ نے کہنا کہ بارہ تک اسلام غالب رہے گا تو لوگ روئے پڑے آپ پوچھا گیا اس پہ بات کیا ہوگا آپ نے فرمایا خون خرابا تو رونا کیوں تھا اگر یہ خوشی کی خبر ہوتی جیسے آپ فضلات کہتے ہیں کہ بارہ امام تھے یہ تو بڑی اطلاع تھی کہ اسلام کی فرمایا بارہ تک رہے گا دنیا اس کے بعد بھی رہے گی مسلمان چلتے رہیں گے مگر آپ پر ہر خون خرابا لڑائی اور واقع بنو میعہ کا بار وہاں خلیفہ جانا خلیفوں سبیت وہاں سے خون رہے گی یہ آپس میں انہوں نے ایک کچھ رہے قتل کر دیا ان کا اقتدار بھی گیا اور بعد میں ساری سلطنت اسلامیہ متفائی مچ گی تو ان کے نیک ہونے کی خبر نہیں کہ بارہ نیک ہوں گے نہ قتل نہیں جنرلہ ہون نہ تعداد کی یہ جو کہا رہا ہے کہ بس یدید میں اس میں نیک ہے وہ بھی سالم ہے نیک کا ایک لفظ نہیں نیک جو ہیں وہ صرف آپ نے قرمائے خلافت و بازی سلا سمونہ سنہ نیک جو ہیں نبی کے طریقہ پر جو وہ تیس سال تک ہے بعد کے صرف حکمران ہیں اس لئے خلیفہ ہونے کہا جاتا ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں وہ بالحق نہیں ہے خلیفہ ہونے کے لیگ نہیں بن گئے تھا بردس مگر بہرحال وہ جیسے بھی ہیں بارہوں تک اسلام کا غلبہ رہے گا جب یہ آپ اس میں لڑ پڑیں گے دین اسلام غلوب ہو جائے گا کاخر دلیر ہو گئے کئی علاقے ہمارے ہاتھ سے چین لے تاریخ پڑے رونے لگے لوگ کہ صرف بارہ حکوم سو سک رہے گا بعض میں خرابی رونے کی کیا بات سی بچہ ساری حدیث مسلم جریفے نکال کر دیکھیں بارہ امام دو میرے شیعہ دوست کہتے ہیں ہم بھی ان کا اتران کرتے ہیں امہ البیعت ہیں وہ باطن کے امام آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین علی علم کے امام ہے چوٹی گئے نہیں غلط بات ہے وہ سب کے آپ سارے اہل سنت کا دیکھیں اتنے بڑے امام ہیں مولانا نواب صدیق ریاست بفال کے انہوں نے بیٹا پوری کتاب لکھی ہے ان بارہ امہ کے حالات پر امہ حسن آشر کے حالات لکھیں ہیں ان کی بزرگیاں بیان کی ہیں ایسے ہی بہت سے اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے ان کے مناطب ان کے فضائل کمالات بیان کی ہیں سارے مانتے ہیں کہ یہ اقتاب ہیں کتب ہیں اپنے اپنے رمانے کے مولانا نواب ان کا مقلد تو نہیں نہ ہوا جا سکتا نہیں مقلد اس لیے نہیں ہوا جا سکتا جن کو تو پتا ہے کہ ان کی فقہ کوئی مدون ہوئی ہے جیسے جعفری حضرات ہیں وہ کہتے ہیں امام دعفر صادق ان کے بزرگوں کے فترے لکھے گئے ان کو اعتماد ہے وہ کر رہے ہیں تقلید یہ بھی کوئی باری بات نہیں اگر اب وہ نیفار مالک کی تقلید ہو سکتی ہے تو امام دعفر صادق کی کیوں نہیں ہو سکتی کوئی بات نہیں تقلید کر سکتے مگر یہ بارہ کی جو خبر ہے نا یہ دنیا کے حکمران ان کی ہے نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے خود حضر نے بتا کہ چیز سال کے بعد ظالم ہی ہوں گے مگر غلبہ رہے گا اسلام کا کافروں پر روب رہے گا جب آپ نے یہ بتایا لوگ رونے لگے کہ صرف بارہ حکومتوں تک روب ہے بعد سمعی پون الحرج تو جو شیعہ حضراتور امام ہے اس نے کیا رونا تھا بہت کیا ہم پر چلے ہیں اور کہتے ہیں شیعہ دوست کہ آخری شخص جو فوت ہوگا والے امام المہ بھی ہوگا حجت اس وقت مرے گا جب صاحب انسان ختم ہو جائیں اس نے کیا رونا تھا رونا تو یہ ہی تھا کہ بارہ عمراء حکمرانوں کی بات کی کہ اس کے بعد تو بھئی خون خرابہ یہ خود مسلمانوں میں بھی ہوا گیا اور مسلم بھی دلیر ہو گئے بڑی مہربانی 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 یہ بارہ عمراء کی تائین کیسے کی ہے یہ مسئلہ امام ہے یہ سنی علماء برشیہ منادرہ کرتے رہتے ہیں پاؤں دھونے یہ نہیں یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ شاکھوں کی باتیں یہ کوئی نہیں اصل میں باتیں یہ کچھ نہ کچھ کال کتابوں سے مل جاتے ہیں پاؤں دھونے والے بھی مل جاتے ہیں مساہ کرنے ہیں ان میں جگھنے کا کوئی فیالہ بات صرف یہ تیہ کرنی ہے کہ واقعی رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا منصب اس امت میں ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ علم دیتا اگر تو ایسے ہیں تو واقعی جیسے پھر نبی کو نہیں کوئی شخص پہچانتا اپنے دور کے اس کے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اسی لیے شیعہ علماء کہتے ہیں کہ کئی جو ان میں کٹڑ ہے وہ بہت بہت دور لے جاتے ہیں کہ یہ سارے پھر نا آل امام المجدی آئے گا تو یہ سارے سنی قتل کر دیے جائیں گے اب تھوڑا بہت پردہ اس وقت تو بالکل ان کو اور آنیاں کافر قرار دیا جائے گا اور یہ مخلط پھر نار ہوں گے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوسرے کافروں کی طرح جیسے نبی کا منکر ہے امامت اصلی مسئلہ جو علماء اس پر بیعت نہیں کرتے نہ اس کی بات کرتے امامت کے بارے میں فیصلہ ہونا تہیے کہ امامت ایسی کوئی ہے یا نہیں ہے باقی باتوں کو کوئی پیدا آئیمہ اکرام جو ہیں بارہ امام جو ہیں ان کے بارے میں مطلب کچھ لوگ تو مانتے ہیں مطلب انہیں اپنے صحیح طریقے سے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ایسی ایسی نہیں مانتے ان بارے میں کیا ہے اور دوسرا ہے کہ ان کے بارے میں کیا علم لدنی بھی ان کو بھی ہوتا ہے تھوڑی سی تفصیل ٹھیک جو آپ نے دوسرا لحظ بہتا ہے لدنی لدنی کوئی جائے لدنی لدنی جو ہوتا ہے علم لدنی اللہ اپنی طرف سے علم دیتا ہے ان کو یہ اللہ کے پیغمبروں کو نصیب ہوتا ہے کچھ نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے کوئی الہام ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے ملہم فہم حدث کہ نبی نہیں تھے کلام ان سے ہوتا تھا عمر بیون میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ تو بات ٹھیک ہے اللہ جب اپنی طرف سے علم دیتا جو کتاب میں پڑھ کر یہاں استادوں سے نہیں سکھتے وہ علم لدنی لدن پاس کو کہتے جو اللہ اپنے پاس سے دیتا علم لدنی آئمہ اکرام کا یہ علم لدنی تھا نہیں یہ آئمہ اکرام جو سارے ایک دوسرے کے شاگرت تھے باقی لوگوں سے بھی انہوں نے عرم پڑھا ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت بات بڑھا لی ہے امام دین الرابعین علیہ السلام خود جا کر زید بن اسلام کے درس میں بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے جو گلام تھے ہاں کیا پر حد رسول ہو کرے گلام آزاد کے پاس انہوں نے کہا جہاں سے بندے کو علم دے ملے ہو جانا چاہیے تو یہ باتیں بہت سی فرضی بنائی ہیں بڑھے لی اور یہ جو آپ نے کہا کچھ لوگ نہیں مانتے مانتے سب ہیں اینہ امہ اسناشر کا اعترام اہلِ سنت اہلِ حدیث سب کرتے ہیں اہلِ حدیث لوگوں نے بھی ان کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں اہلِ سنت نے لکھی ہیں فرق سر بھی ہے کہ وہ ان کو دین کے بڑے بڑے پیشواہ مانتے ہیں شیعہ لوگ کہتے ہیں جیسے نبی ہوتا ہے یہ اللہ نے مقرر کی ہے ان کا اوساط کوئی نہیں ان کو بھی وہی بات نہیں ملتی ہے ان کو پہچاننا بھی نبی کی طرح فرض ہے جو نہ پہچانے وہ کافر مرتا ہے انہوں نے بات درہ دور تک لے گئے اس کو ورنہ ان کا اعترام کوئی گروہ آپ کو نہیں ملے گا جو نہیں کرتا نباب صدیق حسن رحمت اللہ رہا اتنے بڑے حدیث آر ہوئے انہوں نے ان بارہ ان کے حالات پر رہیدہ کتاب لکھی بڑے حضر کے ساتھ ان کے مناقب اور فضائر بیان کی تو سارے مانتے ہیں کہ یہ لوگ نیک تھے رسول اللہ کے خاندان سے تھے ملاحظہ یہ جو پھر حضرت امان جعفر صادق اللہ علیہ السلام نے سکھا دی ہے تو ان کا بھی اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے تو اس کو پھر پریفر بھی کرنا چاہیے دوسرے آئیمہ کران جو خانفی یا مالکی یا دوسرے شافی نہیں اگر تو صرف اس وجہ سے پریفر کریں کہ امام دعفر صادق نے وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہیں میرے بھائی کہ ان سے بھی بڑے یا ان کے برابر کے دوسرے امام بھی اہلِ بیت میں سے ہیں جن کو گروہ مان رہا ہے مثلا یمن سارا برابر زیادیوں سے زیاد جو حضرت علی زین العابدین کے بیٹے سے زیاد شہید وہ بہت بڑے عالم تھے اب ان کے شاگرد بنے ہیں امام دعفر صادق اور مالک ان کے بھی امام باکر کے بنے ہیں تو علم سب سے لیا لو عبداللہ بن حسن بہت بڑے عالم تھے حضرت حسن کی اولاد میں سے تو اے یہ امام کو یہ اللہ کی طرح سے ہوتا نہیں جاتا ہے یہی ہے صرف اہلِ بیت میں بہت شمار امام ہوئے ہیں یمن کے علماء جو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں امام الحادی امام القاسم زخیم کتاب میں قرآن و حدیثیں نکالے ہوئے تو کسی ایک پر ہم نہیں جم سکتے ان کا بھی وہ لوگ جو ان کا نہیں علم دیتے وہ بھی ظالم تھے جیسے اور اماموں کا پڑھتے ہیں امام زیاد کا پڑھیں دوسروں کا پڑھیں جس کی بات وزنی نظر آئے وہ لینی تھی کوئی شکلی جزاکم اللہ خیر بھائی قول کرنے کا مولانا آپ نماز کے حوالے میں آپ کے طور پر کہتا ہوں ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ مسئلہ امام کے سخت مخالب ہے کہ کوئی اللہ کی طرح سے امام نہیں کڑ عالم ہے نیک ہے مگر مسائل میں انہوں نے اعلانیہ اپنے فتحے میں آئیم اہلِ بیعت کے فتحوں پر فتحہ دیا اور کہا کہ علم اہلِ بیعت کا فتحہ اس میں حرام نہیں ہے